بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جو کتاب میں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوگا ہوں وہ ایک ایسی کتاب ہے جو چھپتے ہی معروف ہو گئی اور مشہور ہو گئی اور اس کے کئی ایڈیشن چھپ گئے اور اس کی وجہ سے جو اس کی مصنف ہے وہ شہرت کی بلدیوں پر پہنچ گئی یہ کتاب نہ صرف کچھ دہائیاں پہلے مقبول تھی بلکہ آج بھی یہ کتاب اسی طرح مقبول اور معروف ہے وہ تمام لوگ جو کے عدب سے تعلق رکھتے ہیں خاص طور پر تو ہر شخص جو اچھا ناول پڑھنے کا ٹیسٹ رکھتا ہے اور وہ پڑھنا چاہتا ہے تو اسے یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے لیکن ہر لائبریری میں اس کتاب کا ہونا لازمی ہے اور یہ کتاب لازمان ہوتی بھی ہے ہاں جو لوگ ذاتی لائبریریہ جن کی ہیں ان کے پاس بھی اس کتاب کا ہونا انتہائی ضروری ہے کیونکہ یہ ایسی کتاب ہے جس نے ایک نیا فلسفہ پیش کیا تھا اور وہ فلسفہ تھا جینز میوٹیشن کا کہ جس میں اس کی مصنف نے یہ ثابت کیا تھا کہ اگر رزق حرام کھایا جائے تو وہ ہمارے جینز کے اندر جا کے میوٹیشن کر دیتا ہے اور وہ پھر سات نصروں تک بلکہ کئی نصروں تک جو جینز میوٹیشن ہے وہ چلتی چلی جاتی ہے جی ہاں میں جس کتاب کا ذکر کر رہا ہوں جس کتاب کی بات کر رہا ہوں وہ ہے راجہ گدھ اور یہ تحریر ہے بانو کدسیہ کی بانو کدسیہ کی یہ بہت شاندار کتاب راجہ گدھ سنگی میل پبلیکیشنز نے اسے زیورِ طباد سے آراستہ کیا ہے اور یہ مجھے یقین ہے کہ اب بھی اس کتاب کو پڑھیں گے تو آپ کے سامنے کئی نئی مباحث آئیں گے اس کی اوپر جب سے یہ کتاب چھپی ہے اس وقت سے لے کر اب تک اس کی اوپر بہت کچھ جو ہے دسکیشن ہوئی ہے یعنی اس کے پہلے ایڈیشن جو ہے نائیٹین ایٹی ون میں چھپا ہے اور اس کے بعد لگاتار اس کے جو پر ایڈیشنز ہیں وہ چھپتے چلے گئے ہیں اور کہ اس کے اندر تصوف کی بات ہوئی ہے بالخصوص تصوف کی بات ہوئی ہوئی ہے اس کے اندر اسی طرح یہ کیسی کتاب ہے یعنی بانو کدسیہ کی کتاب ہے لوگوں نے یہ الزام بھی لگایا کہ یہ کتاب بنیادی طور پر اشفاق احمد نے لکھی تھی اور بانو کدسیہ کے نام سے یہ شائع کروائی گئی لیکن جو مصنف ہے اور اشفاق احمد انہوں نے کبھی اس بات کو قبول نہیں کیا وہ اس کی تردید کرتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے بلکہ یہ کتاب جو ہے خود بانو کدسیہ کی تخلیق ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے اندر ایک طرف ایک چپٹر کے اندر وہ جانوروں کا ذکر کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ گدھ جو ہے اس نے جب سے رزق حرام کھانا شروع کیا اس وقت سے وہ الٹیا کرنے لگیا ہے وہ الٹا لٹکتا ہے اس کی دماغی کیفیت ویسی نہیں رہ گئی اور پرندے اسے اپنی دنیا سے اسے اپنی دنیا کے اندر قبول نہیں کرتے اسی طرح اگر انسان بھی رزق حرام کھائے گا تو یقیناً اس کی بھی دماغی کیفیت ایسی ہو جائے گی جو کہ ناکب عام سوسائیٹی کے لیے عام معاشرے کے لیے ناقابل قبول ہوگی تو یہ ایک تو تصفف کی میں نے آپ کے سامنے بات کی سائنسی حوالے سے اس کے اندر بات کی گئی ہے اس کے اندر پرندوں کی بات کی گئی ہے تو ناظرین محترم اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک اچھا نوول پڑھے ایک بہت خوبصورت نوول پڑھے اور جو آپ کے ٹیسٹ کو اور زیادہ جلا بکشے اور آپ کو لذت ملے اور آپ کو نئی مباہس نئی تھیریز آپ کے ذہن کے اندر آئے تو آپ کو یہ نوول راجہ گیت ضرور پڑھنا چاہئے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اللہ حافظ ضرور پڑھنا چاہئے